سب سے پہلے تو میں کل ہماری انتہائی قابل عزت قابل اعترام بہن کا جو حادثہ ہوا اس پر یقیناً آپ سب کی طرح ہم سب بھی افسردہ ہیں اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لوائے کی ان کو حوصلہ صبر دے ان کے بچوں کو حوصلہ صبر دے بدقسمتی سے یہ جو خونی مارچ شروع ہوا اس کا آغاز ہی عرش شریف کی شہادت سے شروع ہوا اور صدق تک آ گیا ہے اس عمران خان کے کئی چہرے کبھی وہ کسی وقت انقلابی نظر آتا ہے کسی وقت حقیقی ازادی کے لیے تڑپتا ہے کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا ہے اور کسی وقت ان کے پاؤں پکڑتا ہے کسی وقت یہ خارجہ داخلہ پالیسی سے کھیلتا ہے اور پھر لوٹ کر محشت کا کھلوار کرتا ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ تین چار لاکھ لوگ لے کر نکلوں گا انقلاب کے لیے لانگ مارچ میں شامل کر کے تین چار لاکھ تو نہیں نکل سکے تین چار ہزار دیکھ کے اتنا فرسٹیٹ ہو چکا ہے کبھی اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاؤں پڑوں اور کس کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں یہ ایسا لاکھ مارچ یہ ایسا انقلاب کہ جو تین چار گھنٹوں کا روزانہ ہوتا ہے اور تین چار گھنٹوں کے بعد وہ مارچ ختم ہو جاتا ہے وہ انقلاب تھنڈا پڑ جاتا ہے اور لوٹ کے بدو گھر کو آتا ہے حالت یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بار بار للکارتا تھا اور چھے ماہ پہلے جو یہ بات کرتا تھا کہ جناب ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور جب وہ ایک پیج پھٹنے لگا تو پھر زرداری کے گھٹنوں کو پڑنے لگا اور زرداری سے جواب ملا تو پھر چھے ماہ کے بعد ان چھے ماہ میں یہ نواز شریف تک رسائی حاصل کرنے کی تگو دو میں لگا رہا اور جب وہاں سے جواب ہوا تو پھر لوٹا بھدو گھر کو جنہوں نے بائیس سال اس کی پرورش کی تھی پھر ان کی طرف لٹکا لپکا اور سولت کاری آرف علوی اور دیگر کچھ لوگوں نے کی کوئی نتیجہ نہ نکلنے پر پھر صبح انقلاب آ گیا اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ انڈیا کے چینل کی آنکھوں کا تارہ بن گیا پھر ایسا انقلاب آیا کہ مصوف کہتا ہے کہ جناب زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا ان کو کرپٹ کہنے کا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آج پھر یوٹن لے رہا ہے آج پھر یہ صفائی دے رہا ہے کہ میں تو ان کو چوڑ ڈاکو نے کہتا مجھے تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کہی ہے اگر اس وقت کسی انڈویجول نے کسی اکہ دکہ نے اس کے کان میں کہہ دےیا ہو کہ یہ بیانیاں بناو چوڑ ڈاکو کا تو وہ ادارے کا بیانیاں نہیں تھا اگر اس وقت جنرل پاشا سمیت کچھ لوگوں کی بات تم مانتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ ادارے کا بیانیاں ہے یہ ادارے کا موقف ہے تو پھر آج تو ادارے کا ترجمان اور ذمہ داران یہ بات کہہ رہے ہیں سائفر کے حوالے سے تو آج کیوں نہیں مانتے آج تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے اس کا کھیلنے کا مقصد پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا ہے آج تو ایک ادارانی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو کھلوار اس نے کیا اور اللہ اور رسول کا نام لے کر جس کسرت سے اس نے جھوٹ بولا اس کی مثال پچتر سالہ تاریخ میں نہیں ملتی پھر وہ بات کیوں نہیں مانتے اور اگر آج ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے محشہ سے کھلوار کیا اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں جو ہم بات کرتے تھے تو ہم غدار ٹھہرتے تھے ہمارے پہ غداری کے مقدمے یہ بناتا تھا یہ پنجاب حکومت یہ خیبر پختونخا حکومت جب مذہب کو مذہب کی آر میں اللہ اور رسول کا نام لے کر یہ جھوٹ بولتا تھا اور جب اسلامی ٹچ دینے کی بات کرتا تھا اس پر جب میں نے بات کی تو خیبر پختونخا اور پنجاب میں مقدمہ میرے پہ بنا دیا آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذہب سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ایک کروڑ نوکری دینے کی تو دور کی بات دو کروڑ مزید لوگوں کو بے روزگار کر دیا ایک چھت پچاس لاکھ لوگوں کو دینے کی بجائے کئی چھتے لوگوں کی چھین لیش شخص نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اور آج اگر یہ بات کر رہا ہے کہ میں مارچ کر رہا ہوں اور یہ مارچ اگر اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہے اور اس خونی مارچ کے ذریعے اور ہمیں علم میں ہے کہ کن کن جگہوں پہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے خون ریزی کی اس میں ایک پوائنٹ گجرات بھی ہے اور اسلام آباد کے چاروں طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جن لوگوں کی خدمات لی ہوئی ہیں پروفیشنل لوگوں کی جو پیسہ خرچ کیا ہوا ہے وہ کیا حکومت بک کے علم میں نہیں ہے اور اس کا ایک اگزمپل ایک آپ نے وہ کیا گھنڈا پور جو گھنڈا پوری امین علی امین وہ شربت کی شیشی والا شہد والا وہ دن کو بھی شہد پیتا ہے اور رات کو بھی پیتا ہے اور مصوف کا جو سربراہ ہے وہ سنگتا ہے اور ایسے لوگوں کوئے ہاتھ میں یہ ملک کی بھاگ دوڑ آ جائے گی تو پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے کتنی لاشیں گرا سکتے ہیں کتنے جنازے اپنے پیاروں کے لوگ اٹھائیں گے اس کا کسی کو اندازہ ہے اور یہ خالی کہہ دینا خالی پریس کانفرنس کر دینا اور بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ بات درست ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ بیارداری ہے کہ یہ اس کا کچھا چھٹھا اس کا گھنڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے یہ چاہے جتنی ترخواستیں کرتا ہے کہ میرا وہ گندی چیزیں لوگوں کو نہ دکھائی جائیں جب تیرا کردار گندہ ہے جب تیرا ذہن گندہ ہے جب تیرا عمل گندہ ہے تو وہ پبلک کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان نصر کو تُو گمرا نہ کر سکے یہ قومی ملی فریضہ ہے اور میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں اس قومی حکومت کو کہ کیبنٹ میں یہ اپروول لی جائے یہ فیصلہ کیا جائے کہ آٹھ آٹھ سال تک اس کی کرپشن کے اس کی بنی لانڈرنگ کے کیس لٹکائے نہیں جا سکتے لوگوں کے اگر دباؤں میں لوگوں کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو اس کا سچا کیس کا فیصلہ کیوں لٹکا ہوا ہے اس کی بنی لانڈرنگ کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں آرہا بنی گالا کا اس کا محل جو ہے رات و رات ریگولائز کیوں کیا جاتا ہے اور لوگوں کی جھنپڑیاں کیوں اٹھا دی جاتی ہیں یہ فیصلہ آپ کرنا پڑے گا کہ اس کے جتنے کرپشن کے اور پہلا کیس ہے پہلا لیڈر ہے پاکستان میں جس کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے اس سے پہلے الزام لگتا رہا لوگوں پہ غداری کا چوڑ ڈاکو کا مگر کسی سویلین پہ آج تک وہ بات ثابت لیڈرشپ پہ نہ ہو سکی اس پہ وہ بھی ثابت ہو چکی ہے مگر کوئی اگر ہاتھ نہیں ڈالتا تو سچے ہیں ادارے کہ ہم تو بتا سکتے ہیں عمل تو حکومت وقت نے کرنا ہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ غداری کی بجائے کیونکہ وہ تو کرتوت اس کے ایک ایک کر کے پبلک ہو رہے ہیں اس کی کرپشن میں اس کی منی لانڈرنگ میں اور جو کروڑوں اربوں روپیہ ساٹھ کے قریب جلسوں پر اس نے خرچ کیا اور یہ خونی مارچ پر جو اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جائے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے اگر تو خیبر پختون ہاں حکومت برداشت کر رہی ہے یا پنجاب حکومت برداشت کر رہی ہے تو لوگوں کا پیسہ جو لوگوں پر ان کی فلا کے لیے خرچ کرنا تھا یہ اپنے عللے تلنگوں میں کیوں خرچ کر رہا ہے کیوں نہیں اس کو روکا جاتا یہ ہے اصل وہ ایشو اور دوسرا جب یہ بات کرتا ہے کہ بڑا مقبول ہے مقبول با کردار لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں بد کردار لوگوں کو بھی وہ بھی مقبول معاشرے میں کہلاتے ہیں اب فیصلہ اداروں نے حکومت وقت نے یہ کرنا ہے اور ذمہ داری ہے ان کی کہ با کردار لوگوں کو مقبول رہنے دینا ہے یا بد کردار لوگوں کو اس طرح چلنے دینا ہے اور اگر یہ روایت جو پڑ گئی ہے اگر جتھوں کے ذریعے بد کردار لوگ حملہ آور ہوں گے مسلہ ہو کے حملہ آور ہوں گے اسلام آباد پر وفاق پر تو کل کسی کی صوبے میں حکومت ہوا ہوا کرے گی وہ حکومتی وسائل صوبے کے وسائل استعمال کیا کرے گا اور کہے گا اس سربرہ جو ادارے کا سربرہ ہے اس کو ہٹا دو اس کو لگا دو پھر آئین نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں رہا جائے گی اور یہ مجھے کوئی بتائے نہ کہ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے کسی کو بتایا کسی کو علم میں ہے بھئی الیکشن سے تو یہ پہلے ہی ہٹ گیا بیفور ٹائم الیکشن سے کہ ڈیمانڈ اس کی ختم ہو گئی تو اب ایک ڈیمانڈ رہ گئی باقی وہ یہ ہے کہ جن کو صبح کو للکارتا ہے اس بوٹ کے تلوے راتوں کو چاٹ چاٹ کر وہ تلوے گسا دیئے اس نے مگر کوئی ادارہ ہو سویلین ہو دوسرا ادارہ ہو میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے والے سے کوئی دوستی نہیں رکھ سکتا میرا ایمان ہے کہ کوئی ادارے میں بیٹھا ہے شخص جتنا بھی خود غرض ہو جائے مگر پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتا جو باتیں ثابت ہو چکی اور یہ بندہ آئین قانون کی صبح پاسداری کی بات کرتا ہے صبح کہتا ہے آئین قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں حقیقی ازادی کے لیے بات کر رہا ہوں اور رات کو انہی لوگوں سے جب لوٹتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے آئین شکنی کر کے مجھے نوکری دو اور اگر نوکری کے لیے اتنا بیتاب اور خود غرض آدمی اس کو مزید موقع دے دیا گیا تو چار سالوں میں یہ بتا نہیں سکتا کہ ایک کام ایسا جس کو یہ کوٹ کر کے بتائے کہ میں نے چار سالوں میں اس پاکستان کی فلا کے لیے عوام کی فلا کے لیے ریاست کی بہتری کے لیے میں یہ میں نے کام کیا ہے اس کی مسال لے لو اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اور اچھا کام کوئی کر کے دکھاؤں گا مگر چار سال ایک پیج کا کہتا رہا آج کہتا ہے میں بے اختیار تھا اس کا جھوٹ اس کا یوٹن جو ہے اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ یہ کس قدر جھوٹا مکار آدمی ہے تو سو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف آئین قانون کا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں ہم عوام میں جا رہے ہیں ہم بھی لوگوں میں جا کر اس کے کرتود بتانے کے لیے جلسے جلوس اور لوگوں کو ہاں یہ ضرور بتا دوں واضح کر دوں اور ہم نے کل کی میٹنگ میں بھی اپنے ورکرز سے ریکویسٹ کی ہے کہ روٹ جو اس کا ہو جہاں سے یہ گزر آؤ خدا کے لیے وہاں جلسے جلوس اس وقت نہ کیے جائیں تاکہ یہ جو خون ریزی چاہتا ہے اس سے بچا جا سکے ہم سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جہاں سے یہ گزرتا ہے لوگ آوازیں کستے ہیں گڑی چور گڑی چور یہ آوازیں کستے ہیں پولیس جو ہے وہ ساری کی ساری اس کو پنجاب پولیس تحفظ دے رہی ہے مگر جو ڈی پیو ہیں ان کی سربراہی جو ہے اس کی سربراہی میں راتوں کو ہر زلے کے جو ڈی سی سہبان ہیں وہ چور گڑی چور کے جو سلوگن لوگوں نے وال چاکنگ کی ہوئے ہیں بینر لگائے ہوئے ہیں وہ بچارے راتوں کو ان کو اتارتے رہتے ہیں پرویز علاہی کی ہدایت پہ اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے پنجاب کی انتظامیہ جو ہے آدھی انتظامیہ اس کے تحفظ کے لئے اور اس کے جو دو تین چار ہزار لوگ کٹھے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور آدھی انتظامیہ جو ہے وہ گھڑی چور اور کے بینر اور جو وال چاکنگ ہے اس کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے مجھے وصوف ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات ایک کہتا ہے کہ ہمارے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو گجرات کے چودری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہو رہے ہیں ان سے ہو رہے ہیں جن کو ہم میر جعفر میر صادق کہتے ہیں اب کو یہ بتائے کہ جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے یا جھوٹوں جا رہے ہیں تو آخر میں یہ کہوں گا آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کسی طور پر بھی یہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے کسی طور پر بھی اسلام آباد میں یہ لوگوں سے جو انقلاب لے کر آنا چاہتا تھا حقیقی ازادی دلانا چاہتا تھا لوگوں سے کٹھے کر کے تو نہ لے سکا مگر جو لاشوں کے ذریعے اس کا ارمان ہے وہ پورا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہاں یہ کیا کیا کر رہے ہیں پلیز وفاقی وزیر جعویل لطیف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے کئی شہریں ہیں جس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ تین سے چار لاکھ لوگوں کو لے کر لانگ مارچ میں نکلے گا اب تین سے چار ہزار لوگوں کو دیکھ بکھلا گیا ہے بدقسمتی سے خونی مارچ ارشد شریف سے شروع ہوا اور صدف تک پہنچ چکا ہے